اچھی بات ہے تمہاری شرط پوری کر دی جائے گی تم محض وعدہ کرتے ہو ابھی تم نے روزینہ سے وعدہ کیا تھا کہ احمد شیخ کو یہاں لاؤ گے اور اسے ترپا ترپا کر مارو گے ہم اپنا وعدہ پورا کر سکتے ہیں لیکن احمد شیخ کو یہاں عذیتیں دی جائیں گی تو وہ چیخے کا چلائے گا اس کی چیخوبکار سن کر محلے والے جمع ہو جائیں گے اور اس طرح ہم قانونی گرفت میں آ جائیں گے وہ درست کہہ رہا تھا میں سوچنے لگا اس نے کہا ہم نے احمد شیخ کو جہاں قید کیا ہے وہیں اسے ہلاک کر سکتے ہیں ہم کیسے یقین کریں کہ تم سچ مچ اسے ہلاک کر دوگے پھر یہ کہ روزینہ اپنے بھائی کو عذیتیں برداشت کرتے اور ترپتے دیکھنا چاہتی ہے یا سننا چاہتی ہے ہاں ایک تدبیر ہے تم جہاں اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو کیا وہاں ٹیلی فون ہے ہاں ٹیلی فون ہے مگر اسے کیا ہوگا میں نے جواب دیا اس ٹیلی فون کے ذریعے روزینہ اپنے بھائی کی چیشیں سن سکتی ہے تم وہاں پہنچ کر اس نمبر پر رنگ کرو یہاں روزینہ ریسیور اٹھائے گی اسی وقت تم احمد شیخ کی حجامت شروع کر دینا ٹونی نے کچھ حیرانی اور کچھ بزاری سے پوچھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ روزینہ ایسا کیوں چاہتی ہے کیوں روزینہ تم ہموش کیوں ہوں میں فوراں ہی روزینہ کے دماغ میں بولنے لگا وہ زبان سے باتیں کرنے لگی بھائی جان کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھ کر مجھے سکون ملے گا اگر یہ نظارہ نہ دیکھ سکی تو کوئی بات نہیں کم زکم ان کی آخری چیہیں تو سن سکوں گی ویسے تم اس حصے میں بحث کیوں کرتے ہو فرحات کے مشورے کے مطابق تمہیں صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے اچھی بات ہے ٹونی نے دریس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کہا میں ابھی تمہارے بھائی کے پاس پہنچ کر تمہیں کال کروں گا وہ دونوں باہر چلے گئے میں نے کہا آؤ اب ہم حوابگاہ میں چلیں میں نے ایک ہاتھ میں ٹیلی فون اٹھا لیا پھر ہم جوانی کے نشے میں ڈگمگاتے ہوئے حوابگاہ میں آ گئے وہ بستر کے سیرہ بر بیٹھ گئی میں ٹیلی فون کو سرہانے کی میز پر رکھ کر لیٹ کیا اس کے بعد ٹونی کے خیالات پڑھنے لگا روزینہ سے پہلے ضروری تھا کہ میں دشمنوں کی خبر رکھتا اس کی حرکتوں کو سمجھتا رہتا پھر یہ بھی ضروری تھا کہ میں اس اڈے سے واقف ہو جاتا جہاں احمد شیخ کو چھپا کر رکھا گیا تھا اس وقت ٹونی ادریس سے کہہ رہا تھا تمہارا کے خیال ہے ہم فرہاد پر بھروسہ کر سکتے ہیں ادریس نے جواب دیا فرہاد نے اسبطال تک صحیح رہنمائی کی ہے اس لئے میں سوچتا ہوں کہ کسی حد تک اس پر بھروسہ کرنا چاہیے لیڈر کو اسبطال سے لاتے وقت ہم فرہاد کے ساتھ نہیں رہیں گے اسے کہا جائے گا کہ وہ فلا جگہ لیڈر کو پہنچا دے اس وقت تک ہم اس کی نگرانی کرتے رہیں گے جب یقین ہو جائے گا کہ وہ بالکل تنہا ہے پولیس وال اس کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو پھر ہم اسے سرحد پار کرنے کے صحیح مقام تک لے جائیں گے ہم میں بھی یہی سوچا ہوں اب احمد شیخ کا مسئلہ رہ گیا ہے لیڈر کی اجازت کے بغیر احمد شیخ کو ہلاک نہیں کر سکیں گے میں جانتا ہوں احمد شیخ اتنے کام کا آدمی ہے کہ لیڈر اس سے نراز ہونے کے باوجود اسے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے گا پھر کیا ہوگا روزینہ کی شرط کیسے پوری ہوگی نہایت آسانی سے ہم احمد شیخ کو تمام حلا سے بخبر کر دیں گے اسے کہیں گے کہ وہ فون کے رسیبر کے سامنے بیٹھ کر اتنے دد و قرب سے چکتا رہے جیسے سچ مچ اس کی جان نکلی جا رہی ہو آج شام تک روزینہ اور فرہاد کو کسی طرح بہلا کر رکھنا ہوگا اور یہ یقین دلانا ہوگا کہ احمد شیخ مارا جا چکا ہے ہم کسی شخص کو ہلا کر کے اس کا چیرہ بگاڑ دیں گے اسے احمد شیخ کے کپڑے پہنا دیں گے اور اس لاش کو روزینہ تک پہنچا دیں گے میں ہموشی سے بستر پر لیٹا ہوا ان کے مصوبوں کو پڑھ رہا تھا میرے بستر پر ایک نخیص کلی کھلنے کے لیے بیتاب بیٹھی دی مگر اسے چھونے کا موقع نہیں تھا روزینہ تفریقہ سمان بن کر آئی تھی ساتھ میں ہنگامیں بھی لے کر آئی تھی لہٰذا پہلے ہنگاموں سے نبٹنا ضروری تھا ان کی دھاندلی اور دھوکے بازی کا علم ہوتے ہی میں ادریز کے ذہن کو پڑھنے لگا کیونکہ اس وقت وہ کارڈ ڈرائیو کرتا ہوا ٹونی کو اسی اڈک طرف لے جا رہا تھا جہاں احمد شیف کو چھپایا گیا تھا اب میں اس جگہ کا صحیح پتہ ملوم کرنا چاہتا تھا میری خیال ہانی کے علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانی دماغ کے ان حصوں کو سمجھا جائے جنہیں شعور لا شعور اور تختش شعور کہتے ہیں جب ہم پیدل چلتے ہیں یا کارڈ ڈرائیو کرتے ہیں تو اس وقت کبھی شعوری کبھی لا شعوری طور پر ہماری رفتار یا ڈرائیونگ دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور ہم اپنے ہم سفر سے باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن دماغ چپکے چپکے کہتا رہتا ہے کہ ہم مال روڈ سے گزر رہے ہیں اب ملتان روڈ پر پہنچ گئے ہیں آگے جا کر جنازہ کا کی طرف کھوم جانا ہے متصر یہ کہ دماغ رہنمائی کرتا رہتا ہے اس طرح عدریس کا دماغ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کن راستوں سے گزرتا ہوا شاہدرہ کی طرف جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس نے ویران سے مکان کے سامنے کار رکھی میں نے اس کی سوچ کے ذریعے اس مکان کا مکمل پتہ معلوم کر لیا اس کے بعد میں نے شہباز خان سے سوچ کا رابطہ قائم کیا اس وقت وہ دفتر میں بیٹھا ہوا میرے ہی مطلق ایک آفیسر سے گفتگو کر رہا تھا اور میری تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا تھا میں نے فون کا رسیور اٹھا کر اس کے فون کے نمبر ڈائل کیے اور رابطہ قائم ہوتے ہی میں نے کہا ہیلو شہباز میری آواز پہچانو ارے فرہاد میں تو نکار ہنے میں بھی تمہاری آواز پہچان سکتا ہوں تم اس وقت کہاں ہو میں سمن آباد میں ہوں میرے پہلوں میں وہی حسینہ ہے جس کے لئے تم نے مجھے چیلنج کیا تھا کیا واقعی اس نے حیرانی سے پوچھا یار تم اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو گئے کوئی تلسمی جڑی بوٹی سنگا دی کیا ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے مگر اب تم کام کی بات سنو تمہارے پاس وطن دشمنوں کی جو فرست ہے کیا اس میں احمد شیہ کا نام ہے ہاں وہ تو صرف فرست ہے وہ پنڈی کا رہنے والا ہے کچھ دنوں پہلے وہ سیکٹیریٹ میں ایک آلہ ہوتے پر تھا مگر اب قانون سے چھپتا پھر رہا ہے کیا تم اس کے مطلق کچھ جانتے ہو ہاں میں جانتا ہوں اس وقت وہ کہاں چھپا ہوا ہے اس کے ساتھ دشمن ملک کے چند جاسوس بھی ہیں شہباز کی بیچینی بڑھ گئی وہ فرش ناس آفیسر تمام رومانس کو بھول کر میتر متوجہ ہو گیا فرہاد وقت زائع نہ کرو جلد بتاؤ وہ تمام دشمن کہاں چھپے ہوئے ہیں میں اسے مکان کا مکمل پتہ بتانے لگا اسے یہ بھی بتا دیا کہ بہت محتاط ہو کر اس کے مکان کا محاصرہ کیا جائے کیونکہ وہ لوگ بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں اور مقابلے پر اتر آئیں گے میری بات سننے کے بعد شہباز نے اس فون کا نمبر مجھ سے لے لیا جو اس وقت روزینہ کے بیڈروم میں رکھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس مکان پر ریٹ کرنے کے بعد مجھ سے دوبارہ رابطہ قائم کرے گا میں نے رسیور رکھ دیا ہاں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ شہباز سے باتیں کرنے کے دوران ٹونی نے مجھے فون پر کال کیا تھا یا نہیں یہ معلوم کرنے کے لئے میں ٹونی کی دماغ میں جھانکنے لگا اس وقت وہ احمد شیخ سے کہہ رہا تھا شیخ اچھی طرح سمجھ لو تمہیں اس طرح چکھنا چلانا ہوگا جیسے تمہیں زبا کیا جا رہا فراد اور روزینہ کو اس بات کا شبہ نہ ہو کہ تم ایکٹنگ کر رہے احمد شیخ کا جواب ٹونی کی دماغ سے نشر ہونے لگا وہ کہہ رہا تھا تم فکر نہ کرو ٹونی میری ایکٹنگ پر انہیں شبہ نہیں ہوگا ویسے مجھے اب تک یقین نہیں آرہا کہ میری بہن میری جان کی دشمن بن گئی ہے ٹونی نے کہا دولت اور جائدات کے لئے بیٹا باپ کا گلہ کرتا ہے اور بھائی بھائی کا خون کرتا ہے تمہاری لادلی بہن بھی یہی کر رہی ہے یقین کرنا چاہتے ہو تو رسیور اٹھا کر اسے کال کرو ابھی بدا چل جائے گا یوں بھی میں ابھی اسے کال کرنے والا ہوں تم اسے باتیں کرو جب وہ کہے گی کہ واقعی تمہیں تڑپتے اور مرتے دیکھنا چاہتی ہے تو اسی وقت ہم اپنا ڈراما شروع کر دیں گے اچھی بات ہے وہ رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا میں نے اپنے قریب رکھے اور فون کی جانب دیکھا چند لمحے بعد فون کی گھنٹی بچنے لگی میں نے روزینہ سے کہا تمہارے بھائی کا فون ہے رسیور اٹھا کر ہیلو کہو اس نے رسیور اٹھا کر ہیلو کہا دوسری طرف سے احمد شیخ کی آواز آئی وہ روزینہ کو لادلی بین کہہ کر محاطب کر رہا تھا میں نے روزینہ کی سوچ میں کہا حبردار مجھے بین نہ کہنا میرے وطن کا دشمن میرا بھائی نہیں ہو سکتا میں تم پر تھوکتی ہوں آخ تھو روزینہ میری سوچ کے مطابق کہتی جاری تھی میری سوچ کے مطابق ہی اس نے تھوک دیا تھا اس پر احمد شیخ جلا کر گالیاں دینے لگا میں نے خیال ہانی کی سکرین پر دیکھا ٹونی نے احمد شیخ سے رسیور چھین لیا تھا وہ کہہ رہا تھا روزینہ میں تمہارے بھائی کو ان گالیوں کا مزہ چکھاتا ہوں تم اپنے رسیور سے کیچی ہوبکار سنتی رو یہ کہتا ہی چٹاک کی آواز سنائی دی جیسے ٹونی نے تماشا مارا ہو احمد شیخ چھینے لگا میں سمجھ گیا کہ وہ تماشا نہیں تھا وہ خاص سے تعلیم جائی گئی تھی خون پر تماشے کی آواز ملوم ہو رہی تھی میں نے روزینہ کے ہاتھ سے رسیور لے لیا رسیور سے احمد شیخ چیخ رہا تھا ہائے میں مر گیا اس کی غیرت مر رہی تھی پہلی بار اس کی غیرت اس وقت مری تھی جب وہ غدار بن کر اپنے ملک کے اہم راز بیچ رہا تھا دوسری بار اس کی غیرت یوں مر رہی تھی کہ اس کی بہن اپنے جسم کو سستہ کر رہی تھی میں نے بہن کا لفظ غلط استعمال کیا کیونکہ ماں بہن بیٹی سب ہی کی ہوتی ہیں امیر ہو یا غریب دوست ہو یا دشمن سب ہی کی عزت ہوتی ہے لیکن روزینہ کسی کی بہن نہیں ہو سکتی تھی کوئی محبے وطن ایسی عورت کو بہن نہیں کہے گا جو اپنے بھائی کے شانہ بشانہ اپنے وطن سے دشمنی کر رہی ہو اس لئے میں اسے دشمنی کر رہا تھا اس وقت میز پر رکھے ہوئے رسیور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی میں سمجھ گیا کہ شباز ہان نے ریٹ کیا ہے شاید کسی کو گولی لگی تھی رسیور کے قریب ہی کسی کی چیخ سنائی دی روزینہ کے حلق سے بھی ایک چیخ نکلی بے دربے فائرنگ سے ہماری خوابگاہ گنج رہی تھی جیسے اس خوابگاہ میں فائرنگ ہو رہی ہو روزینہ پر کسی نے فائرنگ نہیں کی تھی کسی نے اسے زبا نہیں کیا تھا مگر اس نے نظریں جھکا لی ایک مگرور لڑکی نے ہتھیار ڈال دیئے تھے میں نے کہا تم آنکھیں بند کر لو آدھ گھنٹے کے بعد بیدار ہو جانا اس نے حکم کے مطابق آنکھیں بند کر لی اس وقت رسیور سے بھی فائرنگ کی آوازیں نہیں آ رہی تھی میں نے رسیور کو کریڈر پر رکھ دیا پھر اپنے کپڑے اٹھا کر باتروم میں چلا گیا آدھے گھنٹے کے بعد شیف کر کے غسل کر کے تازہ دم ہو گیا باتروم سے نکل کر بیٹ روم میں آیا روزینہ بیدار ہو گئی تھی اور ملازمہ کو بلا کر پوچھ رہی تھی کہ میں کہاں چلا گیا ہوں میں نے کمرے میں آ کر کہاں میں یہاں ہوں میری آواز سنتے ہی اس نے جلدی سے چادر کو اٹھا کر اپنے جسم کو ڈھاپ لیا اس وقت وہ دوہر مزاج کی لڑکی تھی تنویمی عمل کے دوران اس پر جو کچھ گزری تھی اسے یاد تھا اور ان رنگین یادوں سے محضوظ ہو رہی تھی مگر تنویمی عمل سے آزاد ہو کر پھر اس کا غرور مجبور کر رہا تھا کہ اسے کسی مر سے متاثر نہیں ہونا چاہیے وہ کچھ مکچھ میں مقتلعہ تھی میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ملازمہ کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا اسے دیکھتے میں یاد آ گیا تھا کہ اس کے پاس ایک عدد ٹائم بام ہے ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ بستر کے نیچے وہی ٹائم بام وہی ٹائم بام رکھنے آئی ہو اس نے جھکی جھکی نظروں سے محسوس کر لیا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ گھوم کر خوابگاہ سے باہر جانے لگی میں نے روزینہ کو حکارہ سے دیکھتے ہوئے کہا تمہارا غرور ٹوٹ چکا ہے اب تم لباس پہنو یا نہ پہنو چادر میں خود کو چھپاؤ یا نہ چھپاؤ تم ننگی ہو اور ننگی رہو گی میں تم پر تھوکنا بھی بسند نہیں کرتا وہ اپنی توہین کے احساس سرخ ہو گئی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اسے مو پھیر کر بیٹروم کے باہر آ گیا ملازمہ کوٹی کے باہر جا رہی تھی میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے اس کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ یوسف کے مطلق سوچ رہی تھی وہی یوسف جو ٹونی کا آلہ کار تھا ملازمہ کے پاس ٹائم بام لے کر آیا تھا ملازمہ کی سوچ کے مطابق یوسف کوٹی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی میں نے باہر آ کر دیکھا یوسف میری کار کے پاس کھڑا ہوا تھا ملازمہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی یوسف مجھے دیکھتے ہی پلٹ کر جانے لگا میں نے اسے آواز دی یوسف رک جاؤ بھاگنے کی کوشش نہ کرو میرے للکارتے ہی وہ بھاگنے لگا میں نے اس کی سوچ میں کہا حد تیرے کی میرے پاؤں کانپ رہے ہیں دائیں سبائیں لڑکڑا رہے ہیں وہ دوڑتے وقت اپنے دماغ کے تابع تھا اس لئے جب دماغ نے کہا کہ وہ لڑکڑا رہا تھا وہ فوراں ہی لڑکڑا کر گر پڑا میں نے دوڑ کر اس کی گردن پکڑ لی اور کہا اٹھو کوٹھی میں واپس چلو وہ گھبرا کر بولا نہیں میں کوٹھی کے اندر نہیں جاؤں گا میں نے کہا کیسے نہیں جاؤ گے تمہارا باب بھی جائے گا میں اسے کھینچ کر لے جانے لگا ملازمہ نے میرے راستے میں آ کر کہا شوڑیے بابو یہ میرا مرد ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بام میں بستر کے نیچے رکھ کر آئی ہوں تو مجھے پکڑ لے میں چونکر اسے دیکھنے لگا اس وقت مجھ سے کتنی بڑی گلتی ہوئی تھی اگر میں بیڈروم میں ملازمہ کے خیال کو پڑھ لیتا تو وہیں پتا چل جاتا کہ روزینہ اس وقت موت کے بستر پر بیٹھی ہے میرے سوچتے سوچتے کوٹھی کے اندر ایک بار کی زبردست دھماکہ ہوا پتہ نہیں روزینہ کو چشنے کا بھی موقع ملا تھا یا نہیں دھماکے کی آواز سے میرے ذہن کو بھی جھٹکا پہنچا تھا پھر آس پاس کی کوٹھیوں سے بھی عورتوں کے چکنے کی آوازیں آنے لگیں وہ ویش زدہ ہو کر چکتی ہوئی کوٹھیوں سے باہر آ رہی تھی ان کے ساتھ مرد بھی تھے میں نے یوسف کو کھینچتے ہوئے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں سے جوتے نہ کھاؤ تو پھر یہاں سے بھاگ چلو میرے ساتھ کار میں بیٹھو چلو جلدی کرو میرا دوستانہ رویہ دیکھ کر وہ ملازمہ کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگا میں نے اسے کھینچ کر اگلی سیٹ پر بٹھایا پھر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر کار سٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا لوگ دھماکے سے اس قدر حفظہ ہوئے تھے کہ کوئی اس کوٹھی کے قریب نہیں آیا تھا شاید انہیں اس بات کا بھی اچھا تھا کہ دھماکہ پھر ہو سکتا ہے ان کے قریب نہ آنے سے مجھے اتنا موقع مل گیا میں نے محلے والوں کے سوالوں ان کے لاتوں اور جوتوں سے خود کو بچا لیا اس علاقے سے دور ہونے کے بعد جب ذرا اتمنان ہوا تو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ میں ننگے پاؤں بھاگ کر چلایا تھا جوتے پلنگ کے نیچے رکھے ہوئے تھے وہ بھی بسر کے ساتھ اڑ گئے ہوں گے اور اس بسر پر روزینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی آہ زندگی کتنی ناپائے دار ہے ابھی آتھ گھنٹہ پہلے وہ پارے کی طرح مچل رہی تھی اس کی ہر ادا بتا رہی تھی کہ اس کے اندر زندگی کی حرارت ہے وہ آئندہ بھی زندہ رہنا چاہتی ہے اور اپنی جوانی کی رطافتوں سے مجھ جیسوں کو بھی زندہ اور تازہ دم دیکھنا چاہتی ہے انسان اپنی آئندہ زندگی کے مطلب بہت دور تک سوچتا ہے مگر اس سے اگلے پل کی خبر نہیں ہوتی ایک ٹھوکر لگتی ہے یہ دھماکہ ہوتا ہے اور زندگی کا شیش محل ایک چھناکے سے ٹوٹ جاتا ہے اور جوانی کی سیج پر پھول سے بدن کی پتیاں بکھر جاتی ہیں مجھے یہ سوچ کر عجیب سا لگ رہا تھا کہ جو حسینہ ثابت و سالم ابھی میرے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اب اس کے بدن کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں بعض سچائیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا میں ایسی کے مطلب سوچ میں ڈوبا ہوا تھا یوسف نے پوچھا آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں اسے جواب دینے سے پہلے ہی میری منزل آ گئی آئی بی ڈپارٹن والوں کی عمارت کو دیکھتے ہی اس نے سہم کر کہا آپ ہمیں کس جہنم میں لے آئے ہیں میں نے جواب دیا تم نے جنت میں جانے کا کوئی کام نہیں کیا تھا اس لئے تمہیں جہنم میں لے آیا ہوں کار عمارت کے سامنے رک گئی وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے اور پاؤں پڑنے لگا ملازمہ بھی منتیں کرنے لگی کہ انہیں قانون کے حوالے نہ کیا جائے میں نے یوسف کے سر پر ایک چپت جمع کر کہا چپ چاپ میرے ساتھ چلو نہ تمہیں معافی ملے گی نہ بھاگنے کا موقع ملے گا میں کار سے اتر کر اسے کھینچتا ہوا سب انسپیکٹر کے کمرے میں لے آیا میں نے اسے کہا کہ یوسف اور ملازمہ کو حراست میں رکھے اور مجھے اپنے کسی آلہ افسر سے ملا دے میں جانتا تھا کہ شہباز ہان اپنے مشن سے ابھی واپس نہیں آیا ہوگا اگر وہ موجود ہوتا تو میرا نام سنتے ہی بھاگا چلاتا ویسے بھی میری توقع سے زیادہ وہاں میرا نام تمام افسران کی زبان پر تھا کیونکہ میری آمد کی اطلاع ملتے ہی ایک افسر فوراں ہی چلایا اس نے گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا مسٹر فرہاد آپ کی اطلاع بلکل درست تھی انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا آپ انہیں لے کر یہاں پہنچنے ہی والا ہے میں نے کہا چلو اچھا ہے شہباز سے یہی ملاقات ہو جائے گی ہم باتیں کرتے ہوئے اس حالما کمرے میں پہنچے جہاں پہلے میں مجرم کی حسیت سے لائے گیا تھا وہاں دوسرے افسران جمع ہو رہے تھے کیونکہ شہباز مجرموں کو لے کر وہاں آنے ہی والا تھا مجھے دیکھتے ہی ڈریکٹر جنرل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھ سے مسافہ کیا اور پھر اپنے قریب ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا فرہاد تمہیں احمد شیخ اور اس کے ساتھیوں کے خفیہ اڈے کا علم کیسے ہو گیا میں نے قریب جھک کر آہستگی سے کہا میرے پاس معلومات کو جو ذریعہ ہے اس کے متعلق میں صرف آپ کو اور شہباز کو تنہائی میں بتاؤں گا میں نے یہ بات اس لیے آہستگی سے کہی کہ دوسرے افسروں کو بران لگے تھوڑی دیر بعد شہباز مجرموں کو لے کر وہاں پہنچ گیا ٹونی اور ادریز مجھے افسروں کے درمیان بیٹھے دیکھ کر یہ خیال قائم کرنے لگے کہ میں بھی انٹیلیجنس کا ایک آفیسر ہوں جو ایک لمبا جال بھیلا کر انہیں یہاں تک لے آیا ہوں وہ مجھے گھور گھور کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے میں نے احمد شیخ کو پہلی بار دیکھا وہ ایک دھیڑ عمر کا خبیص تھا اسے دیکھ کر اس کی بہن یاد آگئی اگرچہ وہ بھی دشمن تھی مگر مجھے اس کی موت کا افسوس ہوا بیچاری نے جاتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جوانی کا قیمتی سرمایہ میرے حوالے کیا تھا خدا اسے کروٹ کروٹ دوزخ نصیب کرے آمین ٹریکٹر جنرل نے حکم دیا کہ مجرموں کو فلحال حوالات میں ڈالا جائے فرحات سے ضروری گفتگو کرنے کے بعد ان مجرموں کو دوبارہ طلب کیا جائے گا یہ کہہ کر وہ مجھے اور شہباز کو اپنے ساتھ ایک پرائیوٹ ساؤنڈ پروف کمرے میں لے گیا ٹریکٹر جنرل نے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا فرحات پہلے ہمیں تم پر اعتماد نہیں تھا لیکن جس طرح تم نے محمود حسن کے جبروں کے قریب فلم کی بو سنگ لی تھی اور وہاں تک ہماری رہنمائی کی تھی اس سے تم پر اعتماد قائم ہو گیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنے اہم رازوں کو دشمنوں تک جانے سے بچا لیا ہے پھر احمد شیخ اور دوسرے مجرم بھی تم ہی نے گرفتار کرائے ہیں ہم تمہارے ان کارناموں کو بھلا نہیں سکتے ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کسی مرحلے پر ہمارے دل میں تمہاری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے پوری سچائی سے آئیں اور کوئی جھوٹ ایسا نہ بولیں کہ بعد میں تلخیاں پیدا ہوں میں نے کارام دے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کا چی ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہ رہے پہلے میں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ مجھ میں سونگنے کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کی بدولت میں نے سامی کو لے جانے والے دشمنوں کا پیچھا کیا اور محمود حسن قیادی کے جبرے کے پاس چھوپی ہوئی مایکرو فلم کا پتہ چلا لیا مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ڈریکٹر جنرل اور شہباز دونوں نے چونکر مجھے دیکھا ڈریکٹر جنرل شبیر حسین نے میروں کو تکتے ہوئے سوچا یہ کیسے ممکن ہے اگر اس کے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر یہ جبرے کے پاس چھوپی ہوئی مایکرو فلم تک کیسے پہنچ گیا میں نے شبیر حسین صاحب سے مسکرا کر کہا جناب اس وقت ابھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میرے پاس سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے تو میں جبرے کے پاس چھوپی ہوئی مایکرو فلم تک کیسے پہنچ گیا شبیر حسین نے ایک بار پھر چونکر کہا ارے واقعی میں ابھی یہی سوچ رہا تھا شہباز سوچنے لگا کمال ہے میرا یار تو عجیب عجیب صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے میں نے شہباز کو محاطب کرتے ہوئے کہا تم اس وقت یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا یار تو عجیب عجیب صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے شہباز اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور حیرانی سے بولا خدا کی قسم میں یہی سوچ رہا تھا ارے تم کیا جادو جانتے ہو جادو نہیں سوری یہ تو ٹیلی پیتھی ہے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسین نے تاجب سے پوچھا کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو خیالات کو پڑھ لیتے ہو جی ہاں میں نے کہا آپ کی اس میز پر چند کانفیڈنشل فائلے رکھی ہوئی ہیں ان فائلوں میں کیا ہے یہ شاید آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن میں بتا سکتا ہوں شبیر حسین اور شہباز دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں خیال ہونی جانتا ہوں حالانکہ ابھی میں خیال ہونی کا مظاہرہ کر چکا تھا شبیر حسین نے ایک فائل اٹھا کر کہا اچھا بتاؤ اس کے پہلے صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے میں نے کہا میں اس طرح نہیں بتا سکوں گا ٹیلی پیتھی کا علم جاننے والے صرف خیال پڑھ سکتے ہیں آپ اس فائل کو کھول کر دلی دل میں اس کا پہلا صفح پڑھیں پھر دیکھئے کہ میں کس طرح آپ کے خیال کے ذریعے اس فائل کا راز چڑھا لیتا ہوں شبیر حسین نے ایک بار پھر بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچا کیا واقعی یہ ہمارے فائلوں میں چھپے ہوئے راز تک پہنچ جائے گا اس کی صلاحیت تو یہی بتا رہی ہیں میں نے ان سے کہا جناب جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں میں اسے پڑھ رہا ہوں میں یقین ان فائلوں میں چھپی ہوئی تحریروں تک پہنچ سکتا ہوں آپ پڑھئے تو سی وہ فائل کھل کر پڑھنے لگا وہ ہموش تھے صرف ان کا دماغ فائل کے پہلے صفح کی تحریر پڑھ رہا تھا تحریر کے پہلے حصے میں ایسی کوئی بات نہ تھی جس سے راز فاش ہونے کا حدشہ ہوتا ہے اس لئے وہ اتمنان سے پڑھ رہے تھے جب ان کا دماغ ایک سطر پڑھ لیتا تو میں اس وقت اس سطر کو زبان سے دھوراتا